بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور اس کے رات کے قیام کو ثواب کا ذریعہ بنائے دوستو رمضان المبارک کی فضیلت اور حمیت کا بیان ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہو فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے لیلت القدر جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے دن کے روزے تمہارے لیے فرض قرار دیے گئے ہیں لہٰذا مسافر مدیس اور وہ شخص جو بالکل روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو جیسے ہمارے یہاں شگر پیشنٹ ہے کچھ جو دو تین گھنٹے چار گھنٹے اگر کچھ نہ کھائیں تو وہ بالکل بے جان ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگ یا وہ لوگ جو بالکل بوڑے ہو گئے اور ان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے ان کے لیے تو گنجائش ہے ان کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے اور رات کا قیام سواب کا ذریعہ بنایا ہے نمازِ ترابی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنتی الخلفاء الراشدین المہدیین تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے تو نمازِ ترابی اس کی باقاعدہ جماعت کی ترتیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور میں شروع ہوئی اور صحابہ بہتر جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل کیا تھا جب صحابہ اکرام نے یہ عمل شروع کیا تو امت کے لیے اس کو سنتِ موقعہ قرار دیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اس لیے رات کی ترابی کا احتمام کیا جائے روزوں کا احتمام کیا جائے اور ابھی سے کوشش کی جائے کہ معمولات کو ایسا درست کیا جائے کہ ان بابرکت گھڑیوں میں سے کوئی بھی ساتھ اور گھڑی زائے نہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ